السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیسن میں اٹھ کریں گے ہم سارے مسالے ہلی مرچے گرم مسالہ نمک اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بیسن اور ہمارے مسالے اچھی طرح مکس ہو گئے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اٹھ کریں گے تقریباً ہاف کپ اس میں پانی ہم اٹھ کریں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہے اس میں لسنہ درک کا پیسٹ املی کا پلپ اس میں اٹھ کر کر اچھی طرح اس کا بیٹر بنا لیں گے نہ زیادہ پتلا نہ گھڑا بیٹر ہو گئے ہمارا تیار اروی کے پتے میں نے پہلے ہی صاف کر کے ان کی ڈنڈنیں جو موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ سب صاف کر دیں تھی تاکہ وہ مو میں نہ آئیں اب ہم اس پر بیسن اس طرح اس کا لیپ کر کے لگا لیں گے پورا ایک پہ ایک پہ ایک پہ رکھ کے اور یہ اچھی طرح لگ چکا ہے اب اس طرح ہم اس پر لگائیں گے اور اس کو فول کرنا شروع کر دیں گے اور یہ ہو گئے اچھی طرح فولڈ اب ہم اس کو کسی دھاگی کی مدد سے اس کو اچھی طرح اس کو کور کر لیں گے اور پھر لاسٹ میں ہم اس طرح باندھ دیں گے اس کو یہ اس طرح کی شیب میں آ دے گا ہم لے لیں گے دیکھ جی اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اس کو گرم کرنے خوب لگ دیں گے اس میں چھنی میں ہم اس کو اروی کے پتوں کا رول جو ہم نے بنایا وہ اس میں رکھ کے اور اس کو سٹیم دیں گے بیس سے پچیس منٹ بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارا ہو گیا ہے اروی کے پتے تیار اب ہم اس کے دھاگے جو ہیں آرام سے کٹ دیں گے کھول دیں گے سارے دھاگے اور پھر ہم اس کے اس طرح کباب کی شیب میں اس کو کٹ کریں گے کٹ ہو گئے ہیں آئل ہمارا ہو گیا ہے گرم اور اب اس آئل میں ہم اس کو کر لیں گے فرائے ایک سائٹ سے بہت اچھی طرح یہ فرائے ہو گئے ہیں بہت ہی اچھا اور پیارا کلر آیا ہے اس میں اب ہم اس کے سائٹ چینج کریں گے آنام آنام سے اور دوسری سائٹ سے ہم اس کو کر لیں گے فرائے مزیدار عربی کے پتے ہو گئے ہیں تیار بہت ہی مزید کی اور اچھے فرش بو آ رہی ہے اب ہم کر لیں گے ان کو ڈیش آؤٹ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا میرے چینل کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ملتے ہیں نیکٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ